بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو بتاؤں گی مٹھر کو لانگ ٹائم کے لیے پریزرف کرنے کا طریقہ کہ ہم اسے لمبے عرصے تک کس طرح محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل ائر ٹائٹ پیک جو ہم نے اس کو کر دیا ہے اور اس کو آپ ایک سال تک فریز کر سکتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں کس طرح یہ میرے پاس دو کلو مٹھر تھے ان کو چھیل کے میں نے ان کے تمام دانے نکال لیے ہیں اور فریش بلکل ریڈی ہیں سب سے پہلے ایک پان میں میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونی کیلئے جیسے ہی پانی میں عبالانا سٹارٹ ہوگا تمام چھیلے بھی مٹھر جو ہیں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے سب سے پہلے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈوٹی بھر سپون چینی پانی میں عبالانا شروع ہوگا تو اس میں شامل کر دیں گے مٹھر پانی گرم ہو چکا ہے اس میں شامل کر دیئے ہیں مٹھر اور اس کو اب تقریباً دو منٹ کے لیے ہم نے پانی میں چھوڑنا ہے اور فلیم ہمارا آن ہے جب تک دو منٹ ہوں گے ہم نے فلیم کو کرنا ہے آف اور تمام مٹر جو ہیں پانی سے ہم نکال لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو اب ہم نے آف کر دینا ہے اور تمام مٹر اس سے ہم نے نکال لینے ہیں پانی میں سے یہ دیکھیں بوائل ہوتے وقت یہ تھوڑی سے شنک ہو جاتے ہیں جب اب اس کو ہم نکالیں گے اور تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو یہ دوبارہ اپنی حالت میں آ جائیں گے بلکل پرفیکٹی بہت اچھی طرح اس کو فریز کرنے کا طریقہ ہے یہ آپ ضرور اس طرح بنا کر رکھے گا آج کل سردیوں میں بہت زیادہ اور فریش مٹر مارکٹ میں مل رہے ہیں آپ منگوائیے اور اسے لانگ ٹائم کے لیے فریز کیجئے اسی طریقے سے تمام مٹر جو ہیں ہم نے نکال لینے ہیں گرم پانی سے فٹا فٹ سے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھنڈا چل پانی یا پھر آئس کیوبز تمام مٹر ہم نے نکال لینے تھے اب میں نے اس میں برف کا تھنڈا پانی ڈالا ہے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے اس تھنڈے پانی میں چھوڑ دینا ہے تمام مٹر کو جیسے ہی تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کا پانی ہم نے ڈرین کر دینا ہے یہ دیکھیں پانی ڈرین کر دیا ہے اس کو رکھیں گے تھوڑی دیل کسی ٹاول پیپر پہ یا ٹیشو پیپر پہ اور اس کو ہم نے فل ڈرائی کر دینا ہے میں ہمیشہ اس طرح جو ہے اس کو سیف کر کے رکھتی ہوں فل ڈرائی کر کے اگر آپ کو صحیح لگے اچھی لگے یہ ٹپ تو آپ ضرور اسی طرح بنا کر رکھے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تمام مٹر کو اس طرح میں نے ٹیشو پیپر سے ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کا تمام پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اور اب اس کو ہم نے ڈالنا ہے ائر ٹائٹ بیگ میں زپ لگ بیگ اگر آپ کے پاس زپ لگ بیگ نہیں ہے تو آپ پولیتھن میں بھی اس کو ائر ٹائٹ بان کر فریز کر سکتے ہیں میرے پاس اس طرح کا بیگ موجود ہے اس میں تمام مٹر جو ہے میں نے ڈال کر اور فریز کر دینے ہیں کسی بھی سمزی کا آف سیزن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اور کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو اسی طرح پیکٹس بنا کر آپ انہیں فریز کیجئے اور آف سیزن میں آپ انہیں نکالیے فریش بلکل رہیں گے یہ نہ ان کا کلر چینج ہوگا اور بلکل پرفیکٹ ان کا ٹیسٹ رہے گا اور اسے انجوائی کیجئے اپنی ریشپی میں جو بھی بنانا چاہیں آپ کو جو پسند ہو یہ دیکھئے تمام اس میں فیل کر دیئے ہیں اور اب اس کو ٹائٹ کر دیں گے اوپر سے اور اس کے بعد اس کو کریں گے فریز یہ دیکھئے اب نہ اس میں ایئر جائے گی اور نہ ہی یہ خراب ہوں گے اسی طرح بیگز بنا کے میں نے فریز کر دیئے ہیں جب دل چاہا نکالا فرائک کیا یا کسی سالن میں یا سبزی میں یا چابلوں میں اور انجوائی کرا یہ دیکھئے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکس پر وچینگ